الحمدللہ الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولا دا ولم يقل لہو شریک فی الملک ولم يقل لہو ولي من الظلی وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فی غیر مغفی وَلَا مَوَدَّئِن وَلَا مُسْتَغْنًا اَنْهُ رَبُّنَا اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَعَرَدْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَعَرَدْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اَمَّا بَعَدُ فَعُوْزُ بِاللَّهِ سَمِيلَ عَلِيمًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمًا مِنْ حَمْدِهِ وَنَفْغِهِ وَنَفْسِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ حَمَّا قِسَمْدِهِ وَنَفْسِنَاهُمْ تمام قسم دی تاریفات، تمجیدات، نسبیحات، تحلیلات اکائی اکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالی کے خالی کے راضی کے دستگیرِ علا کلی شیئن قدیرِ فَعَالُ لِمَا يُرِیْبِ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْبِ اِنَّا رَبِّي كَرِيبٌ مُجِيبٌ بَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودِ ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدِ جِدِ ذَاتِ صِفَاتِ کمالات دی امدر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابتک کلہ رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گا درود و سلام امامِ کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت اللی العالمین پوری کائنات دے زردار تیرے تے میرے دنہ دی بہار جنابِ وَشَيِّدْنَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ دِ ذَاتِ عَدْدَسِ میں نوں مسلسل پروگرامہ دی وجہ تونا بخار بہت زیادہ ہو گیا سی فرصوں جمعے والے دن دانا میں کروں نکلے آسی جمعہ پڑھا آنکے کہ میں آج صبح دس وجہ کہا رہا ہوں تو میں پائی عبو بکر صاحب انہوں نے گل کہی کہ میرا گلہ بڑا بیگ یہ ہے بہت زیادہ میرے کو انہوں نے اب بولنچے تکلیف ہو رہی ہے اوہ تو ماشاءاللہ سونڈ بھی بڑا بہترین ہے چھوڑا جائے یا تو کمپروما جی نال کریں کھلے انہوں نے پوے اوہ تو انہوں نے واقعہ جی ٹیم بھی جڑ ہے نا اوہ بھی یہ ہے جی سوا کے انٹر ہے تو لہٰذا میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے اوہ ہے بے نمازی دا انجام ہن فیصلہ تو آٹیکلوں لےنا ہے اللہ پاک نے قرآن دی دوسری صورت دے پہلے صفحے دے متاقین دی صفات بیان کی دیا نے کنیا صفات نے چھے ان چھے صفات دے بچوں ایک صفت نماز ہے ایک صفت سننی جے کہ چھے دیا چھے سننیاں جے بولیئے بے لے آجئے کتے پاییو کو کرتا ہے پاییو پھر کتے گیا ہے لو جل سے یارا بندائے تھے آئے کوئی نہیں جیسے باسدہ ڈرائیور ہی نہ ہوئے ہیں جیسے جہازدہ پائلیٹ ہی نہ ہوئے بہرحال تو آڈی قسمت ماری یار گلہ بڑا ہی درد کر رہے ہیں میں نے انہوں کیا سے چھوٹی دے رہے ہو نہ کیا نہیں جی آگے آدھری لو آگے سے لے جاؤ میرے ناالی اکب دے اندر پاٹی سلا کے دی معروف و مشہور شخصیت حضرت مولانا نصیم اکرم یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے اللہ پا کے نہ دی جوانی دے اندر علم دے اندر عمل دے اندر دن دغنی را چونی برکات دا نظوم فرمائے یہ سارے میرے والد صاحب دے ساتھی نے دوست نے یہ سارے کوئی میرا چاچا ہے کوئی میرا کھایا ہے تو ہونمہ گالکی میں کرنا توجہ ہے جی آئیے اگے چلیے میں اپنی گالنوں بلا تخیر بلا تمہید چلانا چاہنا دعا گو ہاں اللہ جنہ پروگرام کیتا کروایا اس پروگرام دے اندر تعاون کرن والے اللہ سب دے کاربار دے اندر کاروبار دے اندر دن دغنی را چونی برکات دا نظوم فرمائے میرے بڑے ہی اچھے بھائی دوست میرے پھائی لقمان صاحب لو اور انہوں نے ماشاءاللہ انا کھانا کھلایا جوڑری سرور صاحب نے اللہ انا دے بھی کاربار دے اندر برکات دا نظوم فرمائے آئیے اگے چلیے قرآن پاک نے متاقیم تے مومنین ایک طبقے نو نہیں کیا الگ الگ طبقے نو کیا ہے مومنین کی نا نو کیا ہے قد افلاح المؤمنون مومنہ دی گال بخری کیتی ہے تے متقیاں دی گال گرابنے بخری کیتی ہے فیہی حدلی المتاقین دے الفاظ قرآن جی تو شروع دے نا اے دے پیلے ہی سفے دے اتے سورت دے سورت فاتحہ بعد علامہ نے کیا ہے اے سورت نہیں اے صرف قرآن دی تمہیرے لیکن بعد علامہ نے کیا ہے اے سورت دے جیدے اندر اقوالے سے آبا بھی موجود نہیں اس سورت دے اندر قرآن دے پہلے سفے دے اللہ نے صفات کی دی بیان کی تھی ہیں بولو آپ نے جاؤ تے دوسرے سفے دے میرے رب نے صفات بیان کی تھی ہیں نے متاقین دی ہیں تے متقی کون نے جدو قرآن نازل اندازی میرے نبی کون کون بیٹھے اندازے تھے تے متقی کون ہوئے جنہیں حالتے ایمان چے نبی پاک نو دیکھی ہے حالتے ایمان چے فوت ہوئے ہے او آگیا متاقین چے پھر جنہیں سیابی نو حالتے ایمان چے دیکھی ہے حالتے ایمان چے فوت ہوئے ہے اے چھے عمل وہ اپناندہ ہے او آگیا تابیر منصف دے فائز ہوگے متاقین دی صاف دے اندازے اوستو کے جلید جنہیں تابیر دیکھی ہے حالتے ایمان چے فوت ہوئے ہیں اے آگیا تبا تابیر منصف دے ہوگے ہن نبی دے جانتو بات نبوت بھی باندے منصف سہابیت بھی باندے سہابہ دے جانتو بات منصف تابیر بھی باندے تابیر دے جانتو بات منصف تبا تابیر بھی باندے ہن ایک کی راستہ بچتے ہیں لوگو اے چھے گلنا اپنا لو انا لوگا دے نقش قدم دے چل جاؤ کیونکہ اللہ پاک نے نبوت دا دروازہ باند کر دیتا ہے آج جے گزارہ کرو زندگی رہی آئندہ تو اٹھا دا لا دے آنگا آج مٹھی مٹھی گفتگو سنو قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان کر کے کہہ دیو علیف لامیم اے نادہ عموماً علامہ اے ترجمہ کر دینے کہ علیف تو مراد اللہ ہے لام تو مراء اے عموماً علامہ اے ترجمہ کر دینے کہ حروف مکتات نے اے نادہ کوئی ترجمہ نہیں لیکن تفسیر بے زاوی دے اندر امام بے زاوی نے لکھی ہے تاہیاں پاریاں دی تفسیریں اموماً مدارش دے اندر پڑھائی جان دیئے ہو دے اندر امام بے زاوی لکھ دینے اے بے علیف تو مراد اللہ ہے لام تو مراد جبریلیں میم تو مراد پوری کائنات داثردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز زوڑی جی کھول دے ہو نبی علیہ السلام میم تو مراد نے اس قرآن نو لیکیون والا جبریل اس قرآن نو لیکیون والا جبریل تے جیس پیغمبر تے نازل ہوئے ہیں وہ پوری کائنات دا امام اس کتاب نو نازل کرن والا اللہ فرمایا زالی کل کتابو لا رئی با فیئے اے جڑی کتابے اے کتاب لا رئی بے تے جس نبی دے سیندے تے نازل ہوئیے اس نبی دی ترے سٹھ سا لازنگی بے اے بے فرمایا اے کتاب ہدایت متگیاں واسدے ان متگی کون نے فرمایا اللہزین یومنون بلغیم غیب تے مان دے اے والے کون بولیے متگی نبی دے سیعبا غیب تے مراد کی ہے اللہ نو بکیا نہیں لیکن امان کر لے اللہ اے کے رب نو نو نہیں دیکھے آ لیکن امان کر لے اکھلے اللہ اے کے قبر چجا کے نہیں دیکھے آ لیکن امان کر لے اکھر کبر دے اندر عذاب ہونا ہے مر کے نہیں بکیا لیکن امان مرنتے ہیں آخرتتے ہیں انہوں ہم دے جئے غیبتِ مالیان والے کون چی بولو میرے نبی دے سیابا متگی غیبتِ اللہ زینا تو مراد کیے کونی غیب اللہ اللہ زی جعل لکم الارض قراروں وَسَّمَاءَ بِنَاءً وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ وَرَزَكَكُمْ مِنَتْ وَيَّبَادِ ظَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالْحَيُّ لَا الْعَالَحَا إِلَّا هُوَا فَدُوْهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ تیع گئے کینئے ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْلَّذِينَ لَمْ يَتَّخِرُ وَلَادَ وَلَمْ يَقُلَّهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْقَ وَلَمْ يَقُلَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ السُّلِّ وَكَبِّرُ تَكْبِيرٌ مِنْ اِلَا قُونِ قُرْآن دَ تِجْعَ مُقَان اللَّهَ دَسْرِيَا الْحَمْدُ لَيُّ لِجُنْ لَيْلَ فِي الْنَّهَارَ وَيُّ لِجُنْ نَهَارَ فِي الْلَيْلَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِعَجَلِ مُسَمَّا زَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَحُ الْمُلْكَ وَالَّذِينَ تَدُونَ مِن دُونَی مَا يَمْلِقُونَ مِنْ كِتْمِیر دن کینے بنایا ہے اللہ اندینے کونے لا جڑا راتانو دنہ دے اندر تبدیل کر دیں جن نے کون کائنات دا نظام بنایا کونے ترجمہ پھر میں کیوں نہ کر دیا دن بنایا اسے ایک دا ترجمہ جے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے اببا جی آن دے اندر نا سناندے نے شیر ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے اگلا جملہ بڑا اکمال ہے بندے نہ سو جانا داری صاحب یہ پاسا تو ہٹا یہ دانی صاحب آہ میرا پتہ لگے جاندہ کڑا سوالہ دا سی اندر ٹھیک ہے پہلا شیر توہ دیواس پتہ لگے نا کاری صاحب دیکھیں جی آلے بیٹھے پھر میں کیوں نہ کہہ دیا دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے سورج چن ستارے اسدے رنگ برنگ نزارے اسدے دچ زمین اناج یکاوے کم انوکے سارے اسدے رحمت دی پر ساتھ بسائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے میرا پاسا بولو اگلے جملے دے پھر مقابلہ ہو جانتا پتہ چل جانتا ہے ہزارات اس جملے دو پہلے اڑوان سبان اللہ چاہی جی مچھلی لے گئی وے چسم اندر یونس مچھلی دے پیٹ دے اندر کیتا یاد اللہ نے اپنے یونس ساتھ ہنے ریا اندر اگلہ بول دوارے واس کی میں یار دی جان بچائی کی میں یار دی جان بچائی اللہ نے ساری کائنات بڑھائی اللہ نے اگلی بار کاری صاحب جوے پاسا دے لے توجہ ہے اے جے اللہ زینہ یومنونہ بالغیب غیب دے مان لیان والے متکینے جناتا ایمان کسے چھل لیتے نہیں کسے مندریتے نہیں جناتا اقید ہے مشکل کشاہ حاجد ربا نہ کوئی مندری ہے نہ کوئی شجر ہے نہ کوئی حجر ہے نہ کوئی مندری نہ کوئی چھل لہ فلیتا فکلال اللہ بولو ہے نا اگلی گاہ لے نبی پاک دے سیاہ بدہ ایمان کیسا سی جگہ دے پیر دا ایک یہود دی دے نال اونٹ دا سوتا ہو جاند ہے آقا فرمان دے نے میرے نال میرے کار چل میں جا کے تینوں پیسے دے دیں گا تیرے کونوں اونٹ غرید لماں گا اللہ اکبر کبیرہ آقا جارے نے رستے دیں میرے کور بندہ ملے ہیں آندہ نبی نہ سوتا ہو گیا ہو گیا آندہ میں تینوں دوبنے پیسے دیاں گا اس سوتے تو بھا جا گلدی سمجھا رہی ہے اس سوتے تو پھر جا کہہ دے محمد تیرا میرا سوتا نہیں ہویا صل اللہ علیہ وسلم یہ یہودی مکر جاند ہے یہودی پھر جاند ہے اللہ اکبر کبیرہ لوگ کٹھے ہو گئے آقا نواندہ سونیاں میرے پیغمبر نواندہ ہے اگر توڑا میرا سودا ہویا ہے اپنا کوئی گواہ پیش کرو میرے پیغمبر نے آسمان والوے کے ہے ایک کیڑی نگاہے جیڑی اٹھے اللہ دیندار روخی بدل دھوے اللہ شریعت دہچے را تبدیل کر کے رکھ دوے ایک کے راچ کے راچے رائی میرے کو لو پوچھے فاکانا کعبہ کعوسی نیو ادنا میرے پیغمبر دے دل دے اندر تھوڑی جی تکلیف ہوئی ہے میرے رب نے پھڑ کے کبلائی تبدیل کر دیتا ہے اللہ اکبر کبھی را جی میرے کو لو پوچھے تینوں کیاں دینے اس پیغمبر نو امام الانبیاء کے دینے جی میرے کو لو پوچھے اس پیغمبر نو کیاں دینے اس پیغمبر نو خطیب الانبیاء کے دینے اگر میرے کو لو پوچھے اس پیغمبر نو کیاں دینے اس پیغمبر نو ستا آسمان نادا مہمان آن دینے اللہ اکبر پھر اتھے بھی رکھ گل کر دیاں بول لو تو آڈیا آکے جب پہلی دفعہ بولن لگا تیزرانہ کنیوسی نہیں کرنی نبی پاہ نے فرمایا ہے جڑا بندہ سبار لاندھا ہے جنت دے اندرنا ایک درخت لگ جاندھا ہے اور درخت ہی چھاک اندھی ہوئے گی سویر تو لے کے شام تک نہیں فرمایا کئی سو سال تیز ترین کوڑا نازدہ روے نا جناہو کئی سو سالہ جو سفر تہا کر دیا نا اینیا سفر اینی مسافت اس درخت دی چھاہاں ہوئے گی ایک سیر دی دیکھو ہاں صبحان اللہ پھر میں نبی دے چہرے دی گل کیوں نہ کر دیا گل لائیت میں کر دا جاما تیرا نوری نوری چہرہ تیری طاہ پاک بشانی تیرا نوری نوری چہرہ تیری طاہ پاک بشانی میں ڈونڈیا آلم سارا تیرا ملیا کوئی نا سانی تیرا نوری نوری چہرہ تیری طاہ پاک بشانی پھر میں کیوں نہ کہہ دیا جیڑا نوری یا دا سلطان تیرے دردہ او دربان جیڑا نوری یا دا سلطان تیرے دردہ او دربان تیرے تیرے قدمہ پاک نو چمنا کین دا صدیان دا ارمان تیرا نوری نوری چہرہ تیری طاہ پاک پیشانی اگلا شیر بڑا کمال نواز سوال لچھائی تیرے حسن تو اے مہبو باہ ایس لیر باہ چھو بڑا گا شیر بتا وضل ایس تو پہلے پہلا سل لگو پھر میں کیوں نہ کہہ دیا تیرے دم دے نال بہارا پہیا آکن آب بہار تیرے دم دے نال بہارا پہیا آکن آب بہار چان شم سن پلی پایا تیرے مک دے دو رخ سار تیرا نوری نوری چہرہ تیری طاہ پاک پیشانی تیرے حسن تو اے محبوبا خود یوسف بھی قربان میرا آج دی رات آقا آسمان تے گئے آسمان نہ دے کیا کہا فرمان دے میں رہا تے یوسف نو بکیا اللہ پاک نے ادی دنیا دا حسن میرا یوسف نو عطا کی تے جنہ یوسف نو تکے آئے نا اونا ہاتھ دیا اگر میرے پیغمبر نو ویخ لیں اپنے کلیجے کڑ کے اپنی تلیاتیں رکھ لیں بیمار ہوئے نا کسے پاس ہم نہیں جانتا اللہ بردو جو ہے پھر میں ترجمہ کیوں نہ کر دیا اے صدی تا تیرے حسن تو اے محبوبا خود یوسف وی قربان تیرے حسن تو اے محبوبا خود یوسف وی قربان تیرے خلق دجے کوئی پوچھے میک نا کل قرآن تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی حضرات پیلی گل جگہ دے پیر عبد حبی علی صلات و اسلام پریشان ہوگے ایسے ہی دوران ایسے ہی دوران میرے نبی دے کی آرکروں نکل دے چلتا چلتا مدینہ جنب دار دیمبر آگیا آکے مدینہ 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 ایسے ہی دوران مدینہ ایسے ہی دوران نبی دے مدینہ نمازہ ادا کرن والے کون میرے نبی دے سے آپا نمازہ ادا کرن والے کون متگی اللہ اکبر کبیرہ آج تیریاں میریاں نمازہ چوکا دیاں اندر کھڑیاں لگ جان دیاں نے آج تیریاں میریاں نمازہ فیس بک تے لگیاں لگ جان دیاں نے آج تیریاں میریاں نمازہ ٹک ٹوک تے ویڈیو بنا دیاں لگ جان دیاں نے آج تیریاں میریاں نمازان سریک�ے کسے گیر محر مورت نال گل کر دیا جناب ویڈیو بنا دیا لنگ جان دیاں نے میرے دوست تھا جڑے اللہ والے نے جڑے متگی نے او نا دیان راتاں ہوئی لنگ دیاں نے مسلیاں تے رو رو کے لنگ دیاں نے تیریاں راتاں لنگ دیاں نے ٹیٹھنا دیاں اندر تکے کھان دیاں لنگ دیاں نے تیریاں راتاں لنگ دیاں نے چ怎么了 چرستیاں دیاں دیاں لوگاں دیاں اس تانو بیندیاں لگ جاندیاں نے اوئے نوجوانوں ایک گلکن کھول کے سن لے اگر آج تو کسے دی عزت نو تکنے کالنو تیری عزت نو تکن والے بھی جم پہنگے اگر تو آج کسے دی بیٹی دے اُتھے نظر رکھنے کالنو تیری بیٹیاں تے نظرہ رکھن والے بھی آ جانگے میرے یا دوستہ قرآن کہہ رہے ہیں مت کی کون نے اونا دیاں راتان لگ دیاں جے بزاران چے نہیں جے لگ دیاں چوکاں تے پھٹیاں تے تاش کھیل دیاں نہیں جے لگ دیاں اونا دیاں راتان لگ دیاں نے تے اللہ کے سعیدے کارکر کے لگ دیاں نے مسلحہ تے رو رو کے لگ دیاں نے نبی پاک دی حدیث ہے فرمایا میرے صحابیوں اگر کسے بندے دے کارتے باروں نیر لگ دی ہوئے کوئی دے اندر پانچ دفعہ نہ دے انچکی نہیں دفعہ پانچ دفعہ کہ ساڑے تے ہفتے جے کری ناناو کھایا ہوں گا بول دے نہیں اب کئی بندے اینی پسینے دی وار ہون دی ہونا کھولو کہ کول کھولو گے نماز پڑھنی مشکل ہوئی ہون دی اب کئی گوئے تھا پہ دے آئیاں گے نماز پڑھیں مجھا چوندے آئیاں گے کیے یہ ٹھیک ہے جہا دے اللہ حکم نبی پاہ نے فرمایا جہا دو بندہ نماز پڑھ دیا نا اللہ دا فریشتہ تیرے ہونٹاں دے اتھے آکے نا اپنے اوٹ لگا کے جو تو الفاظ ہی بول رہا ہوں نا نا وہ کیچ کر کے رب تک لہتے جانا ہے یہ تیرے موچے بھون دی ہوئے بولو نبی پاہ دیا تیس لَوْ لَا نَشُكَعْ لَا اُمَّتِي لَا مَرْتُون بِسِّ وَاكِ مَا کُلِّ وَضُوِن مَا کُلِّ سَلَاةٍ سَلَاةِ الْفَاظِ بھی مجود رہے فرمایا لوگوں میں اگر اپنی امت دے اُتے بوجھنا سمجھ دا کہ میں ہر نماز ہر وضو تو پہلے فرض کر دندہ کہ ہر بندہ مسواد کرے جو نکی دا لے تھے اور جے جڑا پیغمبر چھوٹا جہا لکڑی دا ٹکڑے دا بوجھ پانا گوارا نہیں کیتا کول ساتے چالیے دسویں دیاں دے گاں دا بوجھ پانتا گوارا کر سکتا ہے بولیا جناہ ڈار دے ہو پریشان ہو اب میرے نبی نے مسواد نو اپنی امت تے بوجھ سمجھی ہے اس واسطے فرض نہیں کیتا یہ دا مطلب ہے نہیں کہ آپ کا کر یہی نہ ہوں فرمایا جڑے اللہ والے نے اُن نمازہ پڑھ دے نے نبی پاک نے مثال دیتی ہے فرمایا میرے صحابیوں اگر کسے بندے دے کر دے باروں نیر لنگ جی ہوئے اس نیر دے اندر پانچ دفعہ دن دے اندر گوتہ لگائے کیا اُدھے جسم دے محل رہ جائے گی فرمایا نہیں ہوئے گی آکا فرمایاں دے نے جڑا پندہ پائیں دفعہ نماز پڑھ دے اُدھے جسم دے بھی گناہ ماں دی محل نہیں رہے جاندی کل کیا مدہ دن ہوئے گا اے بے نمازی جہنم چھ جانگے قرآن کہہ رہے ہیں جنتی ویکھنگے ساڑا ماما نظر نہیں اومبا ساڑا چاچا نظر نہیں آ رہے ہیں جنتی کہہ رہے ہیں ماں سالا کا گم فی سکر اُتھو ویکھنگے تھلے جہنم دے اندر ساڑا ماما پیا سڑ دے ہیں اوہ میرا چاچا پیا سڑ دے ہیں میرا بیٹا پیا سڑ دے ہیں میرا باپ پیا سڑ دے ہیں اے جنتی جہنمی آنو کہنگے ماں سالا کا گم فی سکر اگو جہنمی کہنگے قَالُو عَلَمَّكُ مِنَ الْمُسَلِّنَ قَالُو جَمَانْتَ اسی غَاجِ اللہ کہہ رہے ہیں گان میرا رب کی سمجھانا چاہتا ہے اے سارے جہنمی یک آواز یک زبانوں کے گینگے اوہ جنتیوں تُسی نمازہ پڑ دے سو آئی تو آڑی نمازہ تو آنو جنہ چلے گئیاں آسی نمازہ نہیں سا پڑ دے آج یہی بدقسمتی نیسا آنو جنہم چھ سڑ دیتا ہے دو سفتاں تیتی جی سفت کیے وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ اللہ نے جیڑا انہوں نے مال دیتا ہے نا اوہ دے ویچو کتے خرش کر دے نے بولو آپ سرور صاحب کہہ رہے صاحب شیر سنانے نو نکلی گے دیں جو نماز دیں مدلک سنا دیئے پھر میں کیوں نہ کہہ دیا جے دل وچ تانگا لگیا جے دل وچ تانگا لگیا جنت وڑ نہ دیا پانچ وقت نمازی پڑ جا بڑا فیدائے اس رب نو سجدہ کر جس کی تا پیدائے اُن چھڑ دے گلن راب دے ہو کم یکے اڑن دیا تُو پا لے آدتا پانچ نمازان جن نمازان پڑھنے دیا چھوٹی جے کروا ہے سنا ماں مکہ فتح ہویا ہے فتح مکہ بڑا 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 موز ہے مکہ فتح ہویا ہے کوئی مضاحمت نہیں ہوئی تیبو سبیان دی بیوی ہندہ سوچ دی کیے رات نو آدی ہے پھیرا مارنی یا محمد دے یار بیعت اللہ دے اندر کی کرن دے نے سان نو تے فتح مل دیئے اسی تے شراباں پی نیا دیل چو گمان کیتا اسی تے کنجریاں دے گانے کناچویں نیا آج میرے دوستا اگر تینو کوئی خوشی مل دیئے کیا تیری شادیاں تے شراباں نہیں چل دیاں کیا تیری شادیاں تے کجران دے گانے تے ناچ نہیں چل دے کیڑا گناہیں جڑا جا تیری میری شادی تے موقع تے نہیں ہو رہیا کیڑا گناہیں جڑا نہیں آج ہو رہیا دسو کدھے خسرین چاہے جا رہے ہیں کدھے ٹول کھڑکایا جا رہے ہیں تے آج کے رسول دے نعرے ماراناستے او ہی لوگ اگے اندھے نے جنہاں نے نبی پاک دی زندگی دے مطابق ایک دن بھی نہیں گزارے ہیں اللہ اکبر ہندائی آکے بیعت اللہ چھے ویکھے ہیں میرے پیغمبر دا کوئی آر سجدے ڈک ہے کوئی سجدے چھے روئی جا رہے ہیں تے کوئی کیام چھے روئی جا رہے ہیں اے ابو سفیان دی بیویاں تھی ہیں اے محمد یاہو صل اللہ علیہ وسلم تو آنو دنیا دی کوئی طاقت بھی شکست نہیں دے سکتی او دو تین سو تیرہ سو پر ضلیل نہیں سو آج کروڑاں تے ارباؤں پر مسلمانوں زلیل ہو گئے ہو یہودیاں دی جتی دی خاک بن کے رہ گئے ہو کیوں رہ گئے ہو کیوں کہ تو سائنوں چھاڑ دیتا ہے تُسی قرآن تو دور ہو گئے ہو میرا راب تو آٹے تو دور ہو گئے ہے تُسی محمد دے فرماؤں تو کنارہ کشی کر لئی ہے میرے راب نے تو آٹی زندگیاں تو کنارہ کشی کر لئی ہے آج یہودی ساڑا قرآن پڑھ کے ساڑے تے اکمت کر رہے ہے تُسی او نادیاں انگلش میڈیم کتاب ہاں پڑھ کے او نادیاں جتیاں دی ٹھوکڑ بن چکے ہو آج جڑاں میں پیغام دینا چاہنا آج یار قرآن پڑھے آ کر کائنا دی کسے چیز داوی حال کوئی ایسی چیز نہیں جیدہ حال میرے راب نے اپنے قرآن چھ ناظر نہیں کیتا کوئی ایسی جید بخاؤ تیجی گال فرمایا اللہ نے جیدہ انہوں مال دیتے ہیں ادھے وچھوں اللہ دی راج خرج کر ان ساڑا کیا آلے جیدہ نوٹ ہیڈے بمبال جنہیں نہ چلدہ وہ مسید دے گلے چھ کاری صاحب ٹھیک ہے پھر آنڈینے جی مسجد دا کام نہیں ہو رہا کاری صاحب کام کی ہو رہا ہے نوٹ اگلے دن دا واقع ہے جلہ کھولے آگیا کاری صاحب کھو رہے میں نماز پڑھ کے نگر رہا کاری صاحب کہا لگیا آپ صاحب ہے بیکھو بیکھی آتے انہیں بڑے نوٹ کو نکلی پا آنی ہے رب گھولو جنت بھی دا نکلی ملنی ہے نا مول لو مت کی جڑے نے اپنے حلال مال چو اللہ دی راج دے 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 اگلی گال فرمایا فرمایا جو اللہ نے نازل کیتا ہے نا او دے دے مان لے آنے والے کون مت کیتے نازل کی ہویا ہے جس رب نے کیتا ہے او دیا واریا تے جو نازل ہویا ہے او دیا واریا او دلیل آلمین تے جس شہر چکران آیا ہے او سے شہر دیا واریا انہا اولا پہ کیوں زیال ناس لالذی بی بکتا مبارکوں وہو دلیل آلمین تے جس نبید سینے تے نازل ہویا ہے او سے نبیدیا واریا وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللیل آلمین یہ جے قرآن پہ مان لے آ رہے ہیں یہ پجویں گال وما انزل من قبل جو قرآن تو پہلے نازل ہویا ہے او دے تے بھی مان رکھ دینے کون بول آدمین مت کی دیکھیا یاد رکھ لے قرآن تو پہلے کنیاں کتاب آئیان چار او قرآن تو پہلے تین گوو چوتھی دے قرآن ہیں اے بھی غلط مولانا مختارہ مشن کی تینے لکھی ہے ازباع البیان دے اندر صورت اعلیٰ دی تفسیر دے اندر لکھ دینے آخری آیت دی تفسیر ہے آندے میں حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک کل بیٹھے نے حضرات میرے یاگر اللہ دی تصدیق میرے علماء کرنگے ہیں ایک دن نبی پاک کل بیٹھے نے تے ہندے نے سوڑیا آسمان تو کنیا کتابہ کنے صحیفے نادل ہوئے آگا نے فرمایا ایک سو تین کنے قرآن تو پہلے کنے دس صحیفے حضرت آدم تے اللہ نے نادل کیتے ہیں دس صحیفے ہیں حضرت ابراہیم تے نادل کیتے ہیں تیس صحیفے میرے رب نے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام تے نادل کیتے ہیں پنجاز صحیفے حضرت شیش علیہ السلام تے نادل ہوئے ترات نو ساتے آئیے انجیل ہی ساتے آئیے دعوود زبورتے آئیے قرآن بھی کہہ رہے ہیں وہاں تینہ دعوودہ زبورہ اسی دعوودنو زبورت آکی تی ہے تے جدو میرے پیغمبر دیواری آئی جدو قرآن دیواری آئی ایک قرآن کی دیتے آیا ہے ایک پوری کائنات دے سردہ محمد تے آیا ہے صل اللہ علیہ وآلہ 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 اے جے جنیاں کتاب آئیاں جنے نبی آئے انہاں تے مان لے آنوالے کون آخری کال وآلہ آخراتی ہم یوکی نون آخرت دے دن تے ایمان لے آنوالے بولو میرے یا دوستہ اگر تیرا آخرت دے دن تے ایمان ہووے تو کسے دی بیٹی نون ادھی رات نون کالا نہ کرے لوگ چھپ کے کسے دی بیٹی نون نہ ملن جاوے اگر تیرا آخرت دے دن تے ایمان ہووے تو اپنے پائیاں دی نجائل پراپٹی دے کبزہ نہ کرے اگر تیرا آخرت تے ایمان ہووے تو اپنی پینا دے سا دن تو انکار نہ کرے اگر تیرے اندر آخرت دے ایمان ہووے اپنی پینا دے اسے تے سب بان کے نہ بیٹھا روے کہ تیرے اپنے ویان تیرے تے پرچے کروانے پی جان اگر تیرا آخرت دے ایمان ہووے ہر رات تو کدھی جوا نہ کھیٹے اگر تیرا آخرت دے ایمان ہووے تو کدھی شراب دے نیڑے نہ جامے اگر تیرا آخرت دے ایمان ہووے تو کدھی زنا نہ کرے اگر تیرا آخرت دے ایمان ہووے تو کسے دی بیٹی نون کرو نسا کے عدالت دے اندر جا کے بغیرتی والی شادیاں نہ کریں اگر تیرا آخرت ایمان ہووے تو کدھی نماز نہ چھٹے میرے یا دوستہ قرآن کہہ رہے ہیں کلو انالیہ فان ویب کا وجو ربی کا زلجلالی والی قرآن ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے باقی کنے رانا اچھی بولا اگر تو آخرت دا ایمان تیرے دل چھوے نا تو کدھی غیر شریف کام دے نیڑے ہی نہ جائیں اے چھے صفات بیان کرن تو بعد اگر میرا راب نتیجہ دین لگیا ہے ساڑھے بچے پڑھ دینا سکھولا چاہاں ریزلٹ ہوندہ ہے نا سال بار پیپر دیکھیں وہ ان دن یار ان ورکات تھول لے اللہ اگر مدکیاں نو ریزلٹ دین لگنے فرمایا اولائی کا الاغ دم من ربیہم و اولائی کا ہم المفلہون کون مدکی نے قرآن دا دجا مقام فرمایا و عباد الرحمن اللزین یمشون علی الارضی ہونا اینی مدکی ہم قرآن کہہ رہے ہیں و عباد الرحمن اللزین یمشون علی الارضی ہونا و ایزا خاطبہم الجاہلون قانون سلام جڑے مدکی نے اوہ بزار آنکھیں اندر لڑ دے نہیں تھوڑا آجا موٹر سیکل پیر نہ واج گیا نا یسی ہوتے ماں پہنے کر شڑنے ہوگئے بندے بول دے نہیں یار ایڈہ سوفی تو کوئی بھی نہیں ساڑھے جو بیٹھا اللہ ماشاءاللہ یہ تھوڑی دی گھڑی نہ کچھ ہی لاکھ جائے نہ اللہ نے گھڑی دی تھی ہے بھی پچھی تھی لاکھ دی اگر لاکھ گئی ہے نا بوتا وڈا نے تھوڑی جی لاکھ جائے نا تاہی گالہ آکڑا لکھ گئے اللہ اجر متقینے اونا دی زبان چو گال نکل دی نہیں اگر او کسے جاہل مل دے نہ کی آن دے نے بولو کالو اللہ بھر لوگو اے ہی آجدہ میرا انوان سی اور اللہ پاک کلو دعا کرو اللہ سانو صحیح معنیہ دے اندر متقی بنم دی تفیق عطا فرمائے اور اللہ جو میں نے موضوع دیتا گیا جو بیان کیتا اللہ سانو بے نمازی بنم تم ہی بچا کے رکھے اللہ سانو نمازی بنا کے رکھے اور اللہ ساٹھی آخرت بہتر فرمائے آج گزارا کرو ادا آر ریا میں آتا ہاں آنا ہی نہیں سی لیکن پھر بھی آج گزارا کرو اگو دار ریا انشاءاللہ جہ دعاوانگا پہلی ہے جب کسر آئیتی رہ گئے پوری کرانگا انشاءاللہ اللہ بھاک کلو دعا ہے اللہ جو سنے ہے جو سنایا قبول فرمائے میرے شایخ ما شایلہ تشریف فرمانے میں نہیں چاندہ کہ انہیں مجودگی در در میں اپنی گالنوں مزید لمبا کردہ جاوا اللہ سانوے چھے چیزاں یادنے کے نہیں نہیں آتا پہلی چیز بولو ہاں غیب تے ایمان لے آنا یعنی اللہ نے بیک کیا نہیں تے ایمان اللہ تے نماز قائم کرنا چوتھی جو قرآن اللہ نے نازل کیتا ہے ایمان لے آنا جو سو پہلے کتاب آئینوں تے ایمان پہلی آخرتی ہم یوکی نون آخرت دے دن تے ایمان لے آنے اے پھر رسلٹ کی ملے گا اولائی کا علاہ دم من ربیہم و اولائی کا ہم المفلہون و آخر الدعوان و الحمدلدہ موسیقی